بھٹی صاحب آگے چلے گئے ہیں جی تو بھٹی صاحب یہ کیمرہ آگے لگائیں در آگے کے مناظر دکھائیں تو یہ فوریسٹ ریسٹ آوس دلونی اٹھائیس پہ بنا ہے اس کی بلندی جو دکھا رہے ہیں وہ بتا رہے ہیں چار ہزار تین سو چودہ یہ بلکل چیڑوں کی گنی چھاؤں کے اندر ہے اور سر سبز درکھ نے اس کے آس پاس پھول وغیرہ بھی لگے ہیں اور چاروں طرف اس کا ایک بہت خوبصورت پیو ہے یہ چیریں لگی ہیں جی اور یہ بلڈنگ کا مین سٹیکچر ہے جو کہ ابھی فیلال ہستہ حالی کا شکار ہے سننے میں آیا کہ اس کا دوبارہ سے بنا جائے گا یہ اس ٹائم کے بیڈ ڈگارہ پڑے ہوئے ہیں جو یہاں پر اس ٹائم کے لوگ قیام پذیر ہوتے تھے جی الحمدللہ شکر ہے جی ہم دو گھنٹے کے بعد گھوم پھر کے میں پتا چلا ہے جی کہ وہ گیسٹ آوس جو ہم رستے میں چھوڑ گئے تھے ٹھیک ہے وہ پیچھلے ٹائم پہ ہی تھا تو دو گھنٹے آگے چلنے کے بعد ہم دوسرے پوائنٹ پہ پہنچے ابھی باپسی پگھار جائے تھے تو ہماری نظر پڑی بورڈ ہوئے تو بورڈ پہ لکھا ہوا تھا جی کہ اس طرف یہ کوئی گیسٹ آوس ہے اور وہ بھی بورڈ اتنا پرانا سا اتنا پرانا سا کہ یقین معنی بورڈ پڑھنے کے لیے بھی بورڈ کے قریب جانا پڑا مزے کی بات یہ کہا جاتا ہے کہ یہ انیس سو اٹھائیس میں تابیر کیا گیا تھا اٹھائیس میں بنایا اس کی بلندی جو دکھا رہے وہ بتا رہے چار ہزار تین سو چودہ یار ہم اتنی بلندیب ہیں ہم پاغل ہو جاتے ہیں بڑی صاحب ہم آپ کو اندر کبی بیو کروائیں گے یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کتنا پرانا کنڈیب بنایا ہے یہ انگر کچھن ہے یہ کچھن ہے اس کو دوبارہ انہوں نے تعمیر کروا رہے ہیں تعمیر کروا رہے ہیں بٹی صاحب آگے چلے گئے ہیں جی تو بٹی صاحب یہ کیمرہ آگے لگائیں سراغے کے مناظر دکھائیں تو یہ کوئی ان کا حال نمہ روم تھا جہاں پر یہ جو ہے نا آپ دیکھ سکتے ہیں تو ابھی باہر کی طرف چلتے ہیں اور آپ کو اس کا برامدہ دکھاتے ہیں اور ساتھ ایک اور لیونگ روم ہے اس کے طرف آپ کو لے کے جاتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں جو بری طرح سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے اور اس کے اقب میں ایک اور بھی اندر ایک روپیا روم ہے اور سامنے شلفیں لگی ہیں یہاں پر شاید کچھ کتابیں وغیرہ یا کوئی سمان رکھتے ہوں گے تو ابھی فیرش وغیرہ بلکل ختم ہو چکے ہیں تو آپ کو مزید باہر لے کے چلتے ہیں اور آپ کو باہر سے ایورال ویو دکھاتے ہیں کہ باہر سے اس کا کیسا ویو ہے یہ چیریں لگی ہوئی ہیں جی اور یہ بلڈنگ کا مین سٹیکچر ہے جو کہ ابھی فیلال حصہ حالی کا شکار ہے سننے میں آیا کہ اس کا دوبارہ سے بنا جائے گا یہ اس ٹائم کے بیڈ ڈگارہ پڑے ہوئے ہیں جو یہاں پر اس ٹائم کے لوگ قیام پذیر ہوتے تھے ان کے طعم اور رام کے لیے یہاں پر لوگوں نے لگائے تھے یہاں کی انتظامیہ نے لگائے تھے لیکن یہ بھی دوبارہ سے تعمیر نو ہو رہی ہے اس کی امید ہے کہ اس کی رونکیں جلد بہال ہو جائیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اوپر تاک اگر میں اس کو دکھاؤں آپ کو یہ بلکل چیروں کی گنی چھاؤں کے اندر ہے اور سر سبس درکھ نے اس کے آس پاس پھول پھول وغیرہ بھی لگے ہیں اور چاروں طرف اس کا ایک بہت خوبصورت پیو ہے یہ کچھ ٹمپریری انہوں نے چیرز گرہ رکھی نہیں ہے کہ کوئی فیملیز گرہ آتی ہیں تو یہاں پر بیٹھ کر اپنا جو ہے نا وہ اس کو انجوائے کر سکیں یہ جی لکھا ہے فورسٹ امرجنسی روم فار فورسٹ اوفیسرز یہ ان کا کوئی اوفیسرز کا کوئی روم تھا جو انیس سو اٹھائیس میں تعمیر کیا گیا تھا یہاں پر یہ ایک پلیٹ لگی ہوئی ہے انیس سو نوے کی جو اس کی تعمیر کی گئی تھی نائنٹین نائنٹین نائنٹی میں بنائے گا تھا افسرزز کا کیا تھا کوئی برگیڈر صاحب محمد تاج انہوں نے بنے آتا برحال یہ ہے کہ اس طرح کی جگہوں کو دوبارہ سے آباد کرنا ضروری ہے تاکہ ہمارے جیسی جو ینگ جرنیشن ہیں جو ٹورسٹ ہیں جو باہر سے آتے ہیں فارنر وہ آ کر اس جگہ کو دیکھیں اور اسپیشلی یہاں پر ایک بات جو ہے بڑی مجھے پسند آئی ہے ایک بڑی یونیک سی چیز نیچے انہوں نے کیمپنگ کے لیے بنائی ہوئی ہے ایک کمپاؤنٹ چیز ہے دونوں طرف اس کے ونڈوز ہیں اور اوپر ایک سولر پلیٹ لگائی گی ہے اور ساتھ ہی اٹیچ کہہ لیں آپ وائش روم ہے تاکہ جو اگر فارنر یا کوئی بھی فیملی آ کے سٹے کرے تو ہر ایک کے ساتھ الاد الادہ سے ہے یعنی اگر آپ کو ایک کمپاؤنٹ آپ چیز کرتے ہیں سپوس ہم اس کو دیکھتے ہیں تو اس کے ساتھ اٹیچ بات الادہ سے ہے آگے جو ہے اس کے ساتھ الادہ سے ہے سولر پلیٹ لگائی گی ہے تاکہ آپ رات کو یہاں پر رکھیں اور آپ کو یعنی روشنی کا یا کوئی اس طرح کا ٹربل نہ ہو کیونکہ بالکل آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پورا کا پورا ایک گنہ جنگل ہے اور گنہ جنگل کے اندر یہ بنا ہوئے اور چاروں طرف ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اس کی ایک جو بڑی تاریخی بات یہ ہے کہ یہ اس طور میں عام ٹوریسٹ کے لیے بڑا ایک مانا چونکہ اس طور میں عام طور پر جو ہے نا اس طرح کے گیسٹ آوس کا قیام بہت کام تھا تو ابھی یہ ہے کہ یہ گیسٹ آوس دوبارہ سے بان دیں اور چونکہ ابھی جس طرح سے ایک ریل پیل چل پڑی ہے ہر طرف آپ کو ٹوریسٹ پوائنٹ ملتے ہیں گیسٹ آوس ملتے ہیں اس طور میں یہ وید اس ایریے کا وید پبلک پوائنٹ یا ٹوریسٹ پوائنٹ مانا جاتا تھا وہ ٹوریسٹ جو دور درہ سے یہاں پر پیدل چل کر یا چھوٹی موٹی کنونس پر آتے تھے وہ رات کو یہاں پر سٹے کرتے تھے ابھی آپ کو ہم نے دکھایا اندر سے اس کے کیا مناظر ہیں اندر سے بری طرح سے خاصتہ حال ہو چکا ہے یہاں پر ایک بھائی سے ہم نے پوچھا وہ بتا رہتے کہ یہاں پر اس کو دوبارہ سے تعمیر نو کا کام جاری ہو ساری ہے امید کرتے ہیں کہ یہاں پر جو انا اس کی رونکیں دوبارہ بہا حال ہوں تاکہ جو ٹوریسٹ ہیں ان علاقوں کا وزٹ کرتے ہیں ان کے لیے یہ ایک بڑی یونیک چیز ہے گیسٹ ہاؤس جو تھا یہ انیس سو اٹھائیس میں سٹارٹ ہوا تھا اس کا قیام ہوا تھا ٹھیک ہے لیکن اس کا جو ایک حصہ جو فریسٹس کے لیے بنایا گیا تھا سپیشلی اس طرف میں آپ کو دکھاتا چلوں یہ انیس سو نوے میں اس کی تعمیر ہوئی ٹھیک ہے اور ساتھ ساتھ کہ حکام والا اس کو توجہ دیں گے اور اس کو نئے سیرے سے تعمیر کریں گے تاکہ اس کی یہ جو ساخت ہے جو اس کی تاریخی ہے جو اس کی ایک بیسیکلی ہسٹری ہے وہ برقرار ہے یہاں پر آ کر ہمیں بڑا اچھا لگا ہے چونکہ بھی شام کا ٹائم ہے اور ہماری کوشش ہے کہ رات ڈلنے سے سورج ڈلنے سے پہلے پہلے ہم نیچے اتر جائیں کیونکہ ہمارے پاس بائیک ہے اور بائیک پر اس پہ آنا ایسی جگہوں کو ایکسپلور کرنا دکھانا اچھا حسام مشکل ہوتا ہے کیونکہ ہم ہماری کوشش رہی ہے شروع سے کہ ہم اپنی آرڈینس کو ہم اپنی ویورز کو اس سان کی تاریخی جگہ دکھائیں اور ہماری اس چینل کو سبسکرائب کیجئے گا لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا انشاءاللہ آپ سے پھر نئے ویلوگ کے ساتھ کسی اور جگہ ملاقات ہوگی تب تک اپنے دوست سید مہین بخاری کو دیجئے اجازت اللہ نگوان